بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ہی ڈھا دیا قرآن کریم میں جس عبادت کی تلقین سب سے زیادہ کی گئی وہ نماز ہی ہے قرآن کریم کا ہر دوسرا صفحہی اقیم السلات یعنی نماز قائم کرو کا حکم دیتا ہے لیکن آج امت جس فرض کو ادا کرنے میں سب سے زیادہ کتا ہی برت رہی ہے وہ یہی نماز ہے امت مسلمہ کے دلوں سے اللہ رب العزت کے حضور پانچ وقت پیش ہونے کا تصور اس قدر نکل چکا ہے کہ مسجدیں غیر عباد ہوتی جا رہی ہیں حالانکہ یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کا اعزاز بھی ہے اور نماز تو مومن کی میراج ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ملاقات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں ذرا دیکھئے اس نننے سے بچے کو کہ کس قدر مشکت اور مسیبت کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور اپنا نظرانہ نماز پیش کر رہا ہے کیا اسے دیکھنے کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی عذر رہ گیا ہے کیا آپ فلام مجبوری مسیبت پریشانی تنگی یا کسی بڑے کام کی وجہ سے نماز چھوڑ سکتے ہیں اللہ رب العزت کے حضور یہ بچہ اور آپ پیش ہوں گے یہ بچہ اپنی تمام تر معذوریوں کے باوجود اللہ رب العزت کے ہاں سرحرو ہوگا اور آپ یقیناً اپنی نماز چھوڑنے کا کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اور ان کافروں میں فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہے پس جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا پیارے مسلمان بھائیوں نماز پڑھو اس سے قبل کہ آپ کی نماز پڑھی جائے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین